موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچھن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک پین ہے اس کا چولہ آن کر دیتے ہیں یہ سپیشلی میں نے کریئٹ کیے فور افتار کلر فول جیوسی یمی کوئکسٹ اینڈ ہر چیز گھر میں موجود ہے اس سے تو یہاں ہم ڈال دیں گے اراؤنڈ چاہ ٹیبل سپون تیل سب سے پہلے اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے کٹاوہ لسن اس سے شاندار سی خوشبویں آئیں گی دل خوش ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا سا ساٹے کریں گے تو بس تھرڑی پوری سیکنڈ ہی ہمیں اس سے ساٹے کرنا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو ہری مرچے جو گے تیز ہے ہماری بارگ بارگ کتری بھی ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ اوملیٹ کٹ اونین میری ایک میڈیم سائز کی آنین تھی جس کو میں نے اوملیٹ کٹ کٹ لیا ہے یہ ایسی نوڈل ہم بنائیں گے جو دیکھا جائے تو جیسے کس طرح سے ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے رمضانوں میں کچھ مو ساف ہو جائے کبھی کبھی کھانا کھانے کا دل نہیں ہوتا ہے کھانا کھانا بھی ہوتا ہے تو یہ کھانا سلیش چٹا سب لگے گا اور پھر ٹائم سیونگ اتنی ہوگی کہ ایسا لگے گا اوہ واو اتنی جلدی بن گیا اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون کالی مرچے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں میرے پاس آلو ہے جو کہ چھوڑے ایڈے پیسے میں کٹ لیا ہے یہ تھے ایک پاؤنڈ یعنی آدھا کلو کے اسپاس میرے ریڈ سکن والے ہیں کچھ لوگ جب میرے ڈالتی ہوں تو کہتے ہیں اپل ڈالیا وہ ریڈ والے جو ہوتے ہیں اس میں سکن نہ نکالو تو ایک تو نیوٹریشنل ویلیو بھی بھل جاتی ہے ہمیں جو ہے آلو میں لیکن چھلکا جو ہے کھانے مزا نہیں آتا اس کا چھلکا بڑا مزگا لگتا ہے اور سپریٹ بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں ابھی تک ساری چیزیں ہم نے وہ ڈالی ہے جو بیسک ہے اور گھر میں موجود ہوتی ہے یہاں دیکھیں ہمارا پاس ایک پاؤنڈ کی آسپاس ٹومیٹوز ہے جس کا میں نے چھلکا نکال لیا ہے ہمارے ٹومیٹوز جو ہے نا بڑے اس کی سکن جو نا سٹربن ہوتی ہے اگر آپ کی سٹربن نہیں ہوتی ہے جس اچھے سے گھل جاتے ہیں جب آپ کو نکالنے کی ضرورتی ہے تو اس کو اب میں چھوڑے پیسز میں کٹ لیتی ہوں آپ لوگ کو رمضانوں میں کیا کھانا ہے وہ آپ بتائیں کس قسم کی ریسپیس پسند کریں گے کچھ لوگ تو مجھے لکھ رہے ہیں کہ بھائی آئیل پری بتائیں کوئی کہہ رہا ہے لیس آئیل والی بتائیں کوئی یہ کہہ رہا ہے بیپ پکوڑے بتائیں بیپ فرائی چیزیں بتائیں تو اب آپ لوگ بتائیں مجھے کہ میں کیا بنا ہوں اس سال تو یہ دیکھیں چھوٹوٹے کاٹ لیے آلو کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور اب ٹومیٹوز کو آلو پر ڈال دیں گے پھیلا دیں گے اوپر اس سے کیا ہوگا ہمارے آلو جو ہے وہ بھی جوسی جوسی ہو جائیں گے ٹومیٹوز جب اس سے رکھتے ہیں تو جلدی گل جاتے ہیں ساتھ ہی اس کے اوپر ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون نمک وہ بھی ہلپ کرتا ہے جوسیز ریلیس کرنے میں اور سوف کرنے میں ٹومیٹوز کو اب فلیم کو کریں گے تھوڑا سا میڈیم لو اور اسے کبر کر کے کوک کریں گے پور آراؤنڈ 5-6 منٹ دیکھیں چار پانچ منٹ ہو گئی ہے کھول کے دیکھتے ہیں ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون لال مرچوں کو پاوڈر ایک ٹی سپون کٹی بھی مرچے ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر یہ چلا جائے گا اس میں ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی سپون چلی سوس کسی بھی قسم کا آپ چلی سوس لے سکتے ہیں میرا سرا چاہ 2 ٹی سپون کیچپ اگر کیچپ ہے تو ڈال دیں اگر نار ڈالنا چاہے یہ نہ ہو تو اس کی جگہ ایک ٹی سپون شوگر ڈال دیں یہاں میرے پاس پار بوائلڈ ویجیٹیبل ہے 2 ٹی سپون بھٹا آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبل موجود ہو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر کوک نہیں ہے تب آلو ڈال لیتے ہیں جب ڈال دیجئے اور چاہ ٹی سپون بھٹا یہ بھی پار بوائلڈ ہے اس کو مکس کر لیں گے اس جگہ آپ چاہے تو بندگو بھی ڈال دیں پھونگو بھی ڈال دیں جو بھی گھر میں موجود ہو وہ ڈال سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو میں ڈال دوں گی یہاں دھائی کپ تو بس اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اب بائی دے ٹائم ہم ایک الگ طرح کا سوس بنا لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک پین ہے اس کا ہم چولہ آن کر دیتے ہیں اور اس میں اب ہم ڈالیں گے اراؤنڈ دو سے تین ٹیبل سپون تیل اور سات ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون میدہ اور اسے اب ہم سوٹے کریں گے اگر آپ چاہے تو اس جگہ آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کہا نا میں بلکل بیسک چیزوں سے یہ بنا رہی ہوں اور بلکل بجٹ فرینڈلی اور پھر مزے دار چٹکھے دار تو یہاں دیکھیں ببل 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 ہونا شروع ہو گیا ہے تو میرے پاس یہاں کا نوڈلز کے دو اس طرح کے رکھے ہوئے یہ میں ڈال دیتی ہوں تو یہ دو سو گرائم کے آس پاس ہے ہمارے اور اگر آپ وہ جو مہگی یا نور کی جو نوڈلز ہوتی ہیں وہ آپ اس میں چار پیکٹ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا کبر کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں آٹا ہمارا اچھا سا براؤن ٹائپ کا ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ دودھ بسک کر لیں گے اس طرح سے تاکہ کوئی بھی آٹے کا لنپ اگر ہو تو وہ نکس ہو جائے دودھ میں اور اب اس میں ہم کچھ سیزنگ ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے اگر آپ چاہے تو اس جگہ گارلک پیس بھی ڈال سکتے ہیں ادھا ٹیسپون کالی میچو کا پاودر آدھا ٹیسپون نمک اور آدھا ٹیسپون اوریگنو اگر اوریگنو نہ ہو تو اٹیلین سیزنگ ڈالتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں ہو تو سکپ کر دیں تیہی چلا جائے گے اس میں اور میگی کو دیکھ لیتے ہیں تو سپریٹ کر لیں گے اس طرح سے اب اس پوائنٹ پر ہم آدھا ٹیسپون نمک ڈال دیں گے اس میں اور اچھے سے ملائیں گے سوس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سوس یہاں تھوڑا سا ٹھک ہو گیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ کے آسپاس بولڈ کی بھی چکن ہے جس میں میں نے کالی مش نمک اور ایک ٹیسپون چکن پاوڈر ڈال کی اوبا لیا تھا آپ کے پاس کوئی بھی لیفٹ آور چکن پڑی بھی ہو اس کو شرد کر کے آپ لے سکتے ہیں ضرور ہی نہیں اسی وقت آپ اوبا لیں اگلی پچھلی جو بھی ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں چھولے کو کرتے ہیں بن اور یہ چکن جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری نوڈلز جو ہے وہ کھو گئی ہے میں کبھی کبھی اس طرح سے بریک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کا بھی چولہ بن کرتے ہیں اور اب اسے ہم ہم سرف کریں گے کلیر ڈش میں تو سب سے پہلے یہ ہمارا ڈال دیں گے نوڈلز پوری کے پوری اس میں اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ ہمارا چکن and white gravy والا sauce اگر آپ کو چکن نہیں ڈالنی ہے تب آپ completely open ہے صرف white sauce ڈال دیں اور اگر آپ چاہیں تو ٹاپ پہ اس میں چیز ڈال دیں اور اب اسے ہم گارنش کریں گے یا تو ہرے دھنیے سے یا ہری پیاس کے ہرے والے پارٹ سے تو میں ہرا والا پارٹ ڈال دیتی ہوں ہری پیاس کا دیکھا کیسے جڑ پٹ خطرناک سا بنا محنت کیے بیسک چیزوں سے ہمارا لیئر پریزنٹیبل مہگی بن گیا اور ہمیں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ لوگوں بتاتے ہوں لگ کیسا رہا ہے ہم 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 اس میں کیا نہیں ہے ہر طرح کا فلیور آ رہا ہے ویڈیٹابل، چکن، کریمی، ٹیمیٹوی، لسن کا قاتل آنا خطرناک ہلکا سا سویٹ آرہا ہے ہلکا سا ٹینگی، ہلکا سا کریمی ملہب جو ماؤت کو جو بھی چاہیے نا سب اس میں ہے اب پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پاکٹ فرینڈلی بجٹ میں، فاسٹ، بیسٹ فرینڈلی اور افتار، بتا رہی ہوں آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا پاٹی شاٹی میں بنایں گے افتار پاٹی میں بنایں گے تب بھی لوگ سوچیں کہ واو، what is this? something expensive اور میند تو اللہ اور پھر نکلے گا بھی نہیں کچھ ایسا تو بنانا بنتا ہے تو چلے جلیلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں تو آؤں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی سمپل فن و خترناک رہا سپی کے ساتھ لبیو آل بائی اللہ حافظ موسیقی